تو بچوں کے رونے کی آواز میں بھی پیغام ہوتا ہے پہلی بات تو آپ کی خدمت میں ویان کر دوں کہ معصومین کی بارگاہ میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام شاہد فرماتے ہیں فرماتے ہیں بچوں کو رونے دو کہ یہ روتے ہیں تو ان کی آنکھ کے جو آنسو بہتے ہیں ان آنسووں سے خدا ان کی آنکھوں کے حفاظت کے لیے ایسا کام کرتا ہے کہ اگر یہ آنسو نہ بہتے تو مستقبل میں ان کی آنکھوں میں پرابلم آسکتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رو لائے جائے وہ الگ موضوع ہے کہ ان کے مو سے اور ناک سے جو لعاب بہتا ہے وہ خدا کی طرف سے نظام کا حصہ ہے اس کا مطلب ہر ایک آنے والا بچہ دنیا میں جو آیا ہے اس کے آنکھ سے آنسو ایک پیغام ہیں شفا کیا اس کے لیے اس کے دہن سے لعاب کا نکلنا ایک پیغام اس کی شفای بدن کے لیے ہم سمجھیں کہ نہ سمجھیں مگر آل محمد سمجھا گئے پھر اللہ کے حبیب کی روایت اشارت فرماتے ہیں چار مہینے تک جو بچہ روتا ہے یہ شہادت اور گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ اور پیدائش کے چار مہینے کے بعد اگلے چار مہینے اب جو روتا ہے تو یہ درود محمد و آل محمد پڑھ رہا ہوتا ہے ہم کیا سن رہے ہیں ہم رونا سن رہے ہیں صرف اب بتائیں امانداری سے کہ شروع کے چار مہینے وہی آواز رونے کی اگلے چار مہینے وہی آواز رونے کی مگر یہ چار مہینے کا ٹائم پیڑٹ بدلا اور اس ساؤنڈ کے پیچھے جو پیغام تھا بدل گیا اور اس کے بعد کے چار مہینے پیغامبر کی زبانی مقدس سے بارہ مہینے کا حساب دیا گیا بعد کے چار مہینے جو روتا ہے بچہ تو اپنے والدین کے حق میں دعا کر رہا ہوتا ہے اب سمجھ میں آیا توحید کے بعد درود ہے درود کے بعد والدین ہے اگر ہم سمجھنے والے ہوتے تو بچوں کے رونے کی آواز سے الفاظ سمجھ لیتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصور سماعت کا ہے تکلم کا نہیں تو ہر بچہ بول سکتا ہے سمجھنے والا تو کوئی ہو بولتو رہا ہے البتہ جہاں تک مسئل رہا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بولنے اب بات تو یہ کہ جو ہمارے اور آپ کے گھر میں آئے اور ہمارے اور آپ کے جیسا ہوتا ہے اور جو خدا کے گھر میں آئے اللہ ہو اکبر تو کیسا ہوگا آغوش رسالت ماب میں خود سے قرآن سنایا تھا یا پیغمبر نے فرمایا تو سنایا پیغمبر نے فرمایا تو سنایا اور جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا سورہ مبارکہ الممنون کی گھر آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد افلہو بکا کہ مومن کامیاب ہوں گے یا علی تیری وجہ سے قد افلہو بکا اس کے بعد اشارت فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ یا علی میں نے اپنا علم آپ کے ساتھ مخصوص کر دیا آپ مومنوں کے امیر ہیں اور امیر کا مطلب آپ اپنے علم سے ان کو ایک امتیازی مقام عطا کرنے والے ہیں یعنی جو علی کو چھوڑ کے گلی میں گئے ان کا مقدر ختم ہو گیا اور جو گلی کو چھوڑ کے علی کے پاس آ گئے وہ علی والے ہو گئے اب یہ الگ بات ہے کہ امیر کا مطلب علم عطا کرنے والا علم کے ذریعے سے ساری مشکلات کو دور کرنے والا قسم بخدا کوئی سوال ایسا نہ تھا جو میرے مولا سے پوچھا گیا ہو اور مولا نے اس کا جواب نہ دیا ہو کوئی سوال حد تو یہ ہے حد تو یہ ہے کہ فرشتہ با شکل بشر بھی آ گیا اور آ کر اپنے بارے میں سوال کرتا ہے بتائیں جبرائیل کہاں پر ہیں اب کوئی ڈاڑی والا کوئی سجدے کے نشان والا کوئی توپی لگائے کھڑا ہو جائے جبرائیل کہاں پر ہے اور امام علیہ السلام نے نگاہ فرمائی آسمان کی طرف زمین کو دیکھا مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کو دیکھا جب چھے سمتیں دیکھ لیں تو فرمائی یا تو جبرائیل ہے یا میں جبرائیل اور میں ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے آپ کو خود جانتا ہوں خلاصہ بنا کے تو ہی جبرائیل ہے آپ براہ راست بھی کہہ سکتے تھے مگر دلیل نہیں ہوتی ہے آپ نے دلیل قائم کیا تو اب اللہ کے رسول کی گود میں قرآن پڑھنا اور آپ کا امیر کہنا بات دو مکمل ہوگی سوال نمبر ایک کیا تھا کیسے قرآن بچ بند میں بولیے کیسے جیسے عیسیٰ بولے تھے یوسف کا گواہ بولا تھا ایسے گلی ابن عبی طالب بولے جیسے گلی ابن عبی طالب بولے تھے